اعوذ باللہ من الشتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین یہ آپ لوگ کے سامنے جاپانی پھل پڑے ہوئے ہیں تو یہ جاپانی پھل ہوتے ہیں یہ دراصل ان کی جو جائے مقام ہے جائے پدائش ہے یہ جاپان ہے تو اسی حوالے سے جاپان کا نام جو ہے ان کے ساتھ منصوب کیا جاتا ہے جاپانی پھل تو ناظرین یہ ہمارے پاکستان سیوات کے اندر بہت زیادہ مقدار میں جو ہے پائے جاتے ہیں جاپانی پھل تو جاپانی پھل دراصل انسانی صحت کے لئے بہترین اور زبردست ایک فروٹ ہے تو زبردست ہاروے کے طور پر بھی کام کرتے ہیں تو کافی ساری بیماریاں ہیں جن کا یہ علاج بھی ہے تو اللہ تعالی نے کوئی پھل کوئی سبزی یا کوئی فروٹ تو کوئی نبتات کوئی روٹ کوئی جڑی موٹی پیدا کی ہے تو اس کا کوئی مقصد مد نظر رکھتے ہوئے پیدا کی ہے تو اس طرح خامخواہ اور بیکار اللہ تعالی کی کارخانے سے کوئی چیز نہیں نکلی تو آج ہم بیان کریں گے اس ویڈیو میں کہ جاپانی پھل کون سی بیماری کا تریاغ ہے اور کس مسئلے کا حل ہے کس روگ کی دوا ہے کس درد کی دوا ہے تو اس حوالے سے اس ویڈیو کو پورا پورا واج کریں ویڈیو اگر اچھی لگے تو اینڈ پہ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تو ناظرین بغیر ٹائم ضائع کیے شروع کرتے ہیں جاپانی پھل کے فوائد جاپانی پھل جو ہے مقوی باہ ہے اور مقوی بدن بھی ہے اور جن لوگ کو مردانہ کمدوری ہوتی ہے اس کا بھی بہترین اور زبادہ سلاج ہے ناظرین قوت باہ کو طاقت دیتا ہے پٹھوں کو طاقت دیتا ہے پوشت کو طاقت دیتا ہے کمر کو مضبوط کرتا ہے جوڑوں کے درد کو رفع کرتا ہے اور اسی حوالے سے میدے کی جو کا خرابی ہے اس کا بھی زبرداست اور بہترین علاج ہے جن لوگوں کے پیٹ کے اندر قبض رہتی ہے دو دو تین تین چار چار دن پخانہ کھول کر نہیں آتا پیٹ صاف نہیں ہوتا پیٹ کے اندر جو ہے زہلیلی گیس بنتی ہے تو کیے وغیرہ آنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے تو اس حوالے سے ناظرین پیٹ کو صاف کرتا ہے جاپانی پھل پیٹ کو دھوتا ہے تو مسانے کو مضبوط کرتا ہے مسانے کے درد کو بھی رفع کرتا ہے پشاب بار بار آنے کی جو شکایت ہوتی ہے تو اس سے اس کا استعمال کیا جائے تو اس میں بھی بہترین اور زبردست کردار ادا کرتا ہے تو ایک مرد ہے پشاب کا بار بار آنا تو اس میں بھی یہ بہترین چیز ہے ناظرین جاپانی پھل کھانے کے بعد گرم گرم دودھ پی لیں کم از کم ایک پاؤ تو اس سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے دودھ کے اندر مسلی سیاہ ڈال کر پی لیں تو پشاب جو ہے بار بار آنے کی جو شکایت ہے یہ بھی ختم ہو جاتی ہے تو ناظرین جاپانی پھل جو ہے بدن کو چوست اور تاونا بناتا ہے سستی کو ختم کرتا ہے جسم کو مسیمن بدن بھی ہے بدن کو موٹا بھی کرتا ہے جسم کو جاپانی پھل جو ہے خون کی کمی کو پورا کرتا ہے جسم کے اندر ایک مرض ہوتا ہے کہ خون کی کمی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے جسم جو ہے گال پچھ کے رہتے ہیں جسم کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے جسم کی لاغری کو ختم کرتا ہے ناظرین جاپانی پھل جو گھٹنوں کا درد ہے جو جوڑوں کا درد ہے جن کے گھٹنیں جو ہے ٹک ٹک کی آوازیں آتی ہیں اٹھتے بیٹھتے تو اس صورت میں یہ جو ہے جوڑوں کی ٹک ٹک کو ختم کرتا ہے جاپانی پھل جاپانی پھل ناظرین یہ ایک بنی بنائی ریڈ کلر کی جو ہے مٹھائی ہے شیرینی ہے ناظرین یہ تو کھانے میں بھی زبردست اور لا جواب ہے ایک بات کا واضح اور دیان رہے اس کا فاسٹ ٹیم استعمال کیا جائے جو سیکنڈ ٹیم ہے پچھلے ٹیم یہ بدحضمی کو بھی جنم دیتا ہے پیٹ کے اندر کیونکہ طاقتور غزہ ہونے کی وجہ سے پیٹ کا جو پیہ ہے جو نظام نظام ہے اس کو بھی جام کرتا ہے تو آپ فاسٹ ٹیم استعمال کریں اس کا کوشش کریں کوئی پھل کھائیں کچھا یا سلاد وغیرہ کھائیں تو اس کے ساتھ ہلکا سا نمک لازمی چھڑک کے کھائیں تو مناظرین وہ پھل پیٹ کے اندر فوری جا کے حضم ہو جائے گا کیونکہ نظم اے کیونکہ یہ جو نمک ہوتا ہے یہ نظام نظام کو تیز کرتا ہے نمک کا استعمال ضرور کیا کریں ناظرین پھل یا روٹی وغیرہ کھانے سے پہلے بھی اور بعد بھی اور اس کے ساتھ بھی تو ناظرین یہ تو تھے جپانی پھل کھانے کے فغیت اب تک کے لیے اتنا ہی تب تک کے لیے اپنا بھی خیال رکھیں اور اپنے اس یوٹیوب چینل کا بھی ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نئی سے نئی ویڈیوز کے ساتھ ویڈیو کا اچھی لگ گیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی آراز سے ضرور نوازیں اللہ حافظ